بائی کبینہ اجلاس میں بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے وزرعظم عمران خان نے گورنر ہاؤس کی دیوارے گرانے کا حکم دے دیا اٹھالیس گھنٹے میں دیوارے گرا دی جائیں چیف سیکٹری پنجاب کو احکمات بھی جاری کسی بھی وزیر کی جانب سے انتظامی امور میں مداخلت برداشت نہیں کروں گا وزرعظم عمران خان نے واضح کر دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندگان آقب تنویر اور علی ارباز ہمارے صرف موجود ہیں سب سے پہلے آقب تنویر کی جانب رکھ کریں گے آقب آگاہ کیجئے گا اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے وزیرعظم عمران خان کی زیرے صدارت جو پنجاب کبینہ کا اجلاس تھا اس میں ایک تو وزیرعظم عمران خان کی جانب سے جو دیکھا گیا ہے کہ کارکردگی جو صوبائی وزراء کیا اس کے اوپر اظہار اعتمینان کا اظہار کیا انہیں نے اس کے ساتھ جو گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا جو حکم ہے وہ جاری کیا گیا ہے چیف سیکرٹری کو بقاعدہ طور پر ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جو بیرونی دیواریں ہیں گورنر ہاؤس کی اس کو گرائے جائے جس کے لیے جو اٹالیس سے بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا گیا کہ اٹالیس سے بہتر گھنٹوں کے جران یہ کام شروع کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ جو شائع خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ جو دیکھنے میں مل رہا ہے اس حوالے سے وزیراعظم کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جو پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ برپورت لکے سے اپنا کردار ادا کریں کسی قسم کی جو مہنگائی ہے جس میں عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے وہ بھی برداشت نہیں کی جائے گی اور اس کے ساتھ جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اوپر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے تقفیزات کا اظہار کیا گیا ان کی جانب سے کہنا تھا کہ جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی جاری ہیں یہ میرٹ کے اوپر کی جائیں دوسرے کسی بھی کرپٹ افسر کو بالکل سپورٹ نہ کیا جائے جتنے بھی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے کہ آیا اس میں کسی قسم کی کسی کی ذاتی کوئی مفاد تو نہیں ہے ذاتی مفاد کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی جائے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے ہدایت جاری کی گئی ہے کبینہ کو کہ پنجاب حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے سو روزہ وہ دس دسمبر کو پنجاب حکومت کی کارکردگی مکمل سو روز پورے ہو جائیں گے تو دس دسمبر کے درمیان کو ایک اچھی سی جو اجلاس ہے تقریب ہے اس کا انعقاد کیا جائے تقریب میں اپنی کارکردگی بھی بتائے جائے سبائی وزرہ کو خاص طور پر ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ایک ایک ہر وزرہ اپنی پریس کانفرنس کرے اپنے محکمے کے متعلق سو روزہ پلان جو انہوں نے کیا جس کے اوپر عمل درامت کروایا گیا جو جو اقدامات کیے گئے اس کو بھی بتایا جائے تاکہ واضح جو فرق کیا ہے وہ نکل سکے کہ جو گزشتہ حکومتیں تھی وہ کیا کرتی تھی اور ہم نے سو روز کے اندر کیا کیا پلان کیے اور کون کون سے اقدامات جو ہیں انچی اڑان دیکھنے میں آئی جو معیشت ہے پاکستان کی اس حوالے سے خاص طور پر جو تبادلہ خیال ہے وہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو لاہور چیمبر آف کومرس کے نمائندگان ہیں ان کی تجاویز جو ہیں وہ بھی زیرے گوھر ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور اس حوالے سے جو معاشی پولیسیوں کے حوالے سے ان کی جو تجاویز ہوں گی اس کو بھی زیرے بحث لائے جائے گا اس کے بعد وزیراعظم عمران خان کی گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے جو ملاقات ہے وہ بھی متوقع ہے جس میں چودری محمد سرور کو ایک تو فیزیبلٹی رپورٹ کا کا جائے گا کیونکہ گورنر ہوس کی جو دیواریں گرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو جنگلہ لگانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں چیف سیکٹری کو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس کے اوپر ایک تو فیزیبلٹی رپورٹ پیش کی جائے گی جو گورنر پنجاب